السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی ایک صاحب ہیں جن کا نام محمد فرمان ہے سوال بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ عیدت کے چار مہینے پورے ہونے پر اکثر مستورات یعنی کہ بہت ساری عورتیں بیوہ کے پاس آتی ہیں اور ان کو کپڑے وغیرہ دیتی ہیں اسی طریقے سے بہت سارے رشدار بیوہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو معلوم یہ کرنا تھا کہ عیدت کی مدت میں بیوہ پر کیا کیا پابندیاں ہیں اسی طریقے سے عیدت کے ختم ہونے پر رشداروں کو کیا کیا کرنا جائز ہے مفتی صاحب اس کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدت کے زمانے میں بیوہ کو سوگ منانا چاہیے یعنی عیدت میں یہ سب باتیں منع ہیں کہ بیوہ کا باہر نکلنا آنا جانا یعنی کہ گھر سے باہر نکلنا اسی طریقے سے دوسرا نکاح کرنا کچھ بناو سنگار کرنا یہ سب باتیں اس پر حرام ہیں جب تک عیدت ختم نہ ہو جائے تب تک خوشبو لگانا زیور گہنا پہننا پھول پہننا آنکھوں میں سرما لگانا پان کھا کر مو لال کرنا یا اسی طریقے سے سر میں تیل ڈالنا کنگی کرنا ہاتھوں میں مہدی لگانا بہت اچھے کپڑے پہننا یعنی ریشمی رنگے ہوئے باہردار کپڑے پہننا یہ سب باتیں اس پر حرام ہیں لیکن جب عیدت پوری ہو جاتی ہے عیدت ختم ہو جاتی ہے تو یہ تمام پابندیاں اس پر ختم ہو جاتی ہے یعنی اب وہ مہدی بھی لگا سکتی ہے سر میں تیل بھی ڈال سکتی ہے کنگا بھی کر سکتی ہے اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے زیب و زینت بھی کر سکتی ہیں یعنی کہ جو پابندیاں عیدت میں تھی وہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ عورتوں کا اکٹھا ہو کر اس کو نئے کپڑے پہنا کر اور فوراں باہر لے کر جانا گھومانے فرانے کے لئے یہ بات بالکل غلط ہے اور ایک بہت بری رسم ہے جس کو ترک کرنا چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے کہ عورتیں اکٹھی ہو کر نئے کپڑے پہنا کر ان کو فوراں باہر لے کر جاتی ہیں بیوہ یہ سمجھے کہ اس پر سے سوک کی پابندیاں ختم ہو گئی اب وہ بناو سنگار بھی کر سکتی ہے زیب و زینت بھی کر سکتی ہیں ضرورت کی مطابق گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں اور اپنی ضروریات پوری کر کے فوراں گھر واپس آ جائے لیکن باہر جانے کے لئے عورتوں کو اکٹھا کرنا یہ ضروری نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے